اسلام علیکم کی آل دوستو تے میں ٹوڑا اپنا بھی ٹوڑا اپنا پرائش فاکہ میں تیمینال نے افتا بھائی اسلام علیکم تو آج ہمیں کٹھے آئے ہیں تو ہمیں بتایا کسی بہینیں صحابی رسول کی یہ قبر ہے اس قبرستان میں ہم آئے ہیں آج تو ہمیں بہت اچھا لگا رہا بہت خوشی صحابی اکرام کی یہ قبر دے کر ماشاءاللہ بہت یعنی کہ بڑی ہے یہ اور آپ کو کچھ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کو بھی ہماری یہ ویڈیو بہت ضرور اچھی لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ہے تقریباً سن دو ہزار پہلے کی ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جو آس پاس جو ہے قبریں وہ بلکل ہوتی ہے رشواق بھائی آپ نے یہ نوٹس کی ہے جب ہم اس قبر کے پاس آئے ہیں قبر مبارک تو آئے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہ گرمی پیچھے سورے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے تو آپ یہ ویڈر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے پاس جب آئے ہیں دیکھیں ہوا چل رہی ہے بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ اچھا ہے محسوس ہو رہا ہے ہمیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے جو ساتھ والی جو ہے بلکل یعنی جیسے عام ہوتی ہیں ویسی ہیں جی جی تو اچھا یار تو ادھر جی جی شفاق بھائی اس طرف آئیں جی ماں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی درخت ہاں ایک بات اور سن لیں اور ایدھے ایک بہت ہی دو درخت ہے جو بہت ہی پرانے بہت ہی پرانے بہت ہی پرانے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ وہ درخت ہے یہ اس کے جو اپس میں جو ایسے جگڑے ہوئے ہیں بلکل اپس میں یعنی کہ بلکل ایسے لگ رہا جیسے کسی نے نا ہاتھ سے اس کو ایسے کیا اور اس کا جو بزائین وغیرہ تو دیکھنے میں یہ بہت عجیب سے ہے تو میرا خیالہ کسی نے بھی ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا ہوگا جیسا کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے جی جی تو اس کے بعد ہم چالتے ہیں اگلی طرف افتا بھائی جی جی آجے تو شفاق بھائی جی جی یہ دیکھیں ابھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو ادھر یہ درخت ہے ایک بہت پرانا اس نے میرے یہ دیکھیں یہ پھار دیا کپڑے وغیرہ گار مجھے بھی اس کے نا کوئی نوک ہے درخت کی وہ لگی ہے مجھے ہم اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو وہ مجھے لگی ہے تو اللہ کا شکر ہے میری جان کو خطرہ نہیں ہوا مجھے ایسے لگے جیسے دھکا لگا مجھے آپ کو دکھاتے ہیں ادھر آئے ہیں شفاق بھائی ادھر آئیے گا ادھر آئے گا یہ دیکھیں اچھا میں ہلا بارش کافی زیادہ پڑھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں شفاق بھائی یہ نوک ہے میں ادھر گیا ہوں اور یہ دیکھیں اچھا آپ بھائی جب آپ آوازے بغیرہ لگا رہے تھے کہتے ہیں شفاق بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے درخت جہاں پہ افتاب بھائی اٹک گئے تھے تو یعنی کے بڑی مشکل سے بھائی میں ایدھر بھی ایسے گیرا تھا ایدھر دیکھیں میں ایسے گر گیا تھا اور گیم لگنے لگا تھا مجھے ایدھر کر کے دیکھا یہ دیکھیں یہ کی جو یہ دیکھیں نوکرے میں بہر ہے واقعی یہ خطرناک ہیں اور ایدھر بہت خطرناک یہ درخت ہے اندر سے کھول ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں شواغ بھائی نے آپ کو ٹھیک بتائیے یہ جگڑا ہوگا ہے یہ بلکل سیم ایسے ہی ہیں جیسے نا بلکل سمجھ سے باہر ہے کہ عامدرہ تو بلکل ایسے ہوتے ہیں ایک ایک ٹانی درک ہو گئی یہ اپس میں ایسے جگڑی ہو گئے ہیں سارے کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کیسے ہوا ہے یہ کیونکہ یہ کبستان بھی کافی پرانا ہے جی جی تو بھائی میرا خیال رات کے وقت کوئی آئے تو جی رات کے وقت کوئی انسان ہی در گزرتا جی جی کوئی بھی یہ گزر ہے اس کو سایا وگائرہ بھی دیکھا ہے لیکن ہم یہ وہ درخت ہے اس طرف آئے دکھائیں آپ یہ دیکھ لیں یہ درخت ہے ایٹومیٹک ہی در سے گھائب ہو گیا اوپر والے اسے ہی گھائب ہو گیا اتنی ہے خود و خود ہی گھائب ہے خود و خود ہی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ وہ درخت ہے جو کہ تک ہے کسی بھی اوپر سے گھائب ہو چکا ہے ہندی ہے ہندی تو خان آئی ہے کافی زادہ آیا ہے تو یہ اوپر سے اکھڑ گیا ہے کوئی پدہ نہیں اس کا جو اوپر والے سک گیا کی در ہے Sindr بھائی نے تو آپ کو بتا دیا ہوگا کہ اوپر والا اسے خود با خود ہی گھائب ہو گیا ہے اور پاپا بھی نہیں چلا گیا کدھر اور کدھر نہیں گیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں شاید وہ یہیں کہیں پہ گرا ہو ہمیں گرمی لگنی شروع ہو گئی ہے ادھر تنپریچر ٹھنڈ ہے اور جب ہم ادھر آئے تو ادھر بہت زیادہ گرم ٹمپریچر ہے اچھا دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ بارش ہوئی شام کے وقت ہو گئی رات کے وقت ہوئی ہے تو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھنے یہ بھی ویسے کا ویسا ہی ہے اس طرف آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو درخت ہیں ہمیں جگہ پہ جا رہے ہیں ہمیں وہ مر رہے ہیں دیکھنے کو بہت عجیب سے اسلام علیکم بھائی جن جی یہ کبرستان کتنے سال پرانا ہے بہت سال پرانا ہے تو بھائی ہمیں بتا رہے ہیں یہ کافی پرانا کبرستان ہے اور یہ بتا رہے تھے ہمیں عجیب سے آوازے آتی ہیں اس طرف آجا ہے آپ اس آج میں بتایا کہ بابا فرید کا پہلا بھائی جی جی اسے پہلے کہی ہے اس طرف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دربار ہے چھوٹا ہے اس کی چھت بھی نہیں ہے اس دربار کی چھت نہیں ہے افتا بھائی تو اس کا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے یہ سرنگ جاتی تھی اب نہیں جاتی ہے شواق بھائی ایسے یہ درگ کے نیچے راستہ ہے اور انہوں نے راستہ اب بند کر دیا یہ دیکھیں بہت جیب سا درخت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین یہ وہ درخت ہے جس کا اگلا اس بلکل ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے بلکل ہے گرنے کے قابل ہے یہ اور یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو افتا بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ایک بھائی تو یہ چھوٹے 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 اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائل ہے جو ہے یہ دربار کی جو ہے نا چھت نہیں ہے اس دربار کی چھت نہیں تو جیسے بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی دربار کی چھت کیوں نہیں ہے کس وجہ سے نہیں ہے تو ہم پھر آپ کو بتا سکیں گے اپنے ناظرین کو اس کی چھت کیوں نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پرانا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر درخت ایک سیٹ پہ وہ اوپر والی سیٹ پہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی پتی ہیں شوک بھائی یہ تو بہت ڈینجرس ہے تو چالتے ہیں پھر باہر کی طرح ہو سکتا ہے ہمیں کچھ معلوم ہو جائے کہ ساتھے نہیں ہیں جی اور ناظرین یہ دیکھیں یہ کبر دیکھ لیں آپ اچھا شواق بھائی ادھر بھی ٹھنڈ ہو گئی ادھر بھی ہے گرمی نہیں ادھر میں محسوس ہو گئی جی تو شواق بھائی ہم نے نتار دی ہیں باہر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم دربار کے انٹرس ہونے لگے اندر اس کا سب سے مین بات جو ہے افتا بھائی جو دروازہ بہلکل چھوٹا ہے جی آپ یہ دیکھیں بیٹھ کے ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے گزرنا پڑے گا یہ دیکھیں اپنا بھائی آجائیں اشفاق بھائی گزر گئے ہیں اب ہم جانے لگیں اسلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھاتے نہیں ہے جانتے ہیں کہ ہم باہر سے بتا رہے تھے آپ کو اس دربار کی چھاتے نہیں ہے اچھا اشفاق بھائی خوشبو ادر سے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت بہت اچھ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا بہت 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 ماشاءاللہ نا دین اس کی چھاتے نہیں ہیں اس دربار کی اپسیٹے دیکھ لیں بہت پرانا ہے اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ جب بارش وگہرا ہوتی ہیں اور پانی بلکل ہی نہیں آتا اور آیا بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بارش ہوئی ہے پانی بلکل ہی نہیں آیا یہ دینے بلکل خوشک پڑی ہوئی جگہ خوشک پڑی ہے جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوشک پڑی ہوئی ساری پانی بارش کا پانی ادھر نہیں آیا کیسے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا بات ہے سبحاناللہ تو واقعی اس دربار میں پانی حالکہ چھاتے نہیں ہیں پانی نہیں بارش کا آ رہا ہے آپ صاحب بھائی کوئی تو اس کی وجہ ہے نا یہ وجہ بتاؤں اس کی کیا ہے یہ ان کو ہی پتا ہے جن کا دربار ہے بلکل یا اس کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے یہ راز ہے انہوں نے ادھر ہم کو دکھایا کہ آ کے ادھر دیکھو کچھ نیا ایسی ہے میں تو بہت خوش ہوں افتا بھائی آ کے اچھے یار شفاق بھائی مزے کے بعد یہ ادھر مجھے خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں چراگ بھائی ابھی جلائے جاتے ہیں تو مجھے تو بہت خوش ہی افتا بھائی آ کے اور دیکھیں ہمیں بہت ادھر پسینہ تھا اور سارا ہی سوک گیا ایسی ہے شفاق بھائی بلکل بلکل اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی بناورت دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت مضبوط ہیں تو تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اب اس دربار سے جانا چاہیے افتا بھائی ہیں شام ہو چلی ہے شام ہو چلی ہے تو ناظرین اگر ہماری جائے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کیجئے گا ہمیں پلائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے گی بہت زیادہ اچھی لگے گی تو ناظرین اس کے بعد ہمارے چینل پھنجابی فیملی ویلوگز اسے بھی پسند سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا تو اب ہمیں جا دیں مجھے اور افتا بھائی کو آج ہمیں کٹھے ویڈیو بنا رہے ہیں اللہ حافظ بہت خوشی ہے اسلام علیکم موسیقی